بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایم بی ایس پاکستان اپنے تمام نیو سبسکرائبر جو چینل کو کریں ان سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں ایک خبر یعنی کہ کچھ فوٹوز آ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ لاس ڈیز میں آ رہی تھی میں انتظار کر رہا تھا کہ اس کی مجھے ریالیٹی پتہ لگی کیونکہ آج کار سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں جو ہیں نا بس وہ ایسی بھی پوزٹ ہو رہی ہوتی ہیں اچھا خبر یہ تھی کہ شام کے اندر یعنی سیریا میں جو ان کا صوبہ ہے ادلب وہاں پر ایک مزار ہے حضرت عمر بن عبدالعظیب جو کہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے دور کے اندر ان کا ایک مزار ہے ان کے مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے اچھا آل مسلم کانٹریز جو ہیں اس وقت کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کسی چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ کیا ہوا کیسے ہوا کس نے کیا پاکستان کے اندر جو اتنا بڑا اسلامی اسٹیٹ اس کو ایزا پاکستانی میں کم گئے اتنے نیوز چینلز ہیں یہاں پر اتنا بڑا سوشل میڈیا نٹفک ہے لیکن کوئی بھی اس کے مطالق بات نہیں کر رہا مجھ تک کچھ انفرمیشن پہنچی اور میں نے اس کو ایک پورا سٹیڈی کیا کیونکہ اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمانیاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ تھے ان کو تو جانتے ہیں لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کون تھے یہ کیا ہسٹری تھے ان کی اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں کیونکہ ہماری نساب میں موجود نہیں ہے چکر صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر کوئی آرٹس یا کوئی سیلیبرٹی کی ڈیر ہو جاتی ہے تو پوری پوری لائف ٹرانسمیشن اس پر ہو جاتی ہے پورا سوشل میڈیا بھر جاتا ہے پیشے دنوں فان خان اور رشیق کپور کی ڈیر ہوئی تو اس پر پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ بھر گیا تھا تازیتی پروگرام ان کے لئے دعائیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا لیکن یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور یہ مزار جو شام کے سوپے عدلب کے ایک علاقے میں موجود ہے ڈیسیمبر 2019 میں بھی اس مزار کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس کے اوپر کافی سارا نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی فیبرری 2020 کے اندر اس مزار کو نظریاتش کیا گیا اور بہت کچھ ہوا اب اس مزار کے اندر تین قبریں موجود تھی ایک حضرت عمر بن عبدالعزنس ان کی زوجہ کی یعنی بائک کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک غلام تھے وہ بھی وہاں پر دپن تھے قبروں کے ساتھ بہت زیادہ بحرمتی کی گئی ہے ان کے جو بھی اس وقت جست خاتی تھے انہیں وہاں سے نکال لی گیا اور نکالنے کے بعد انہیں کہاں شب کیا گیا ہے یہ انفرمیشن اس وقت نہیں آ رہی ہے اچھا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کری تھی جو عراق میں مزار ہے حضرت عناس بن مالک کا اس پر جو لڑکوں نے کیا تھا اس کی آنکو لنکس دسکرپشن میں مل جائے گا یہ سب کچھ انسیڈنٹ ہو گیا کوئی اس وقت نہیں پوچھا صرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو افغان تالیبان ہیں انہوں نے ان کی طرف سے یہ ایک انفرمیشن آئی ہے کہ انہوں نے ایران سے ہی پوچھ گیا اس کے بارے میں کریئے کہ اگر وہ اس حملے میں یا اس کے بارے میں کوئی بھی ہوئی ہے جب جہاں سے آوال اٹھائی دیئے میں وہ بات کر رہا ہوں ابھی تک کہیں بھی کوئی بھی چیز نہیں آرہی اس سے پہلے خالد بن ولید کے مزار کے ساتھ بحرمتی ہوئی ہے اور اب جو سننے میں آرہا ہے وہ جو ایک بہت بڑے سلطان تھے سلاودین ایوبی ان کے بارے میں سننے میں آرہا ہے اب نیکس ٹارگٹ وہ ہے اور لوگوں کو اصل چیز ہے کہ ہمارے نساب سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں یہ انفرمیشن نکال دی گئی ہم ڈراما سیریر اردوگ الغازی کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بہت پراؤڈ فیٹ کرتے ہیں کہ ای آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ جائیں نیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پر جائیں وکی پیڈیا پر جائیں صرف یہ ڈالیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گی کیونکہ یہ بھی خلفات ہے یعنی کہ خلیفہ تھے اور انہیں بہت کم عرصے خلافت تھی ان کی ڈھائی سال کی لیکن اس ڈھائی سال کے عرصے میں جو خلافت تھی اس میں جو کام ہوئے تھے اگر اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو آٹومیٹکلی اندازہ ہو جائے گ کہ یہ کرنے والے کون لوگ ہو سکتے کیونکہ یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی خاص قوم کے لوگوں نے یہ مسئلہ کی لوگوں نے یہ کیا ہے آج بھی ان کی ففاق کے بعد بھی مزاروں کی بیرمتی کرنے کا مقصد آپ اس ہسٹری کو جا کے پڑھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری کو جا کے پڑھیں ان کے جو ان کا دور خلافت تھا اس کو پڑھیں تو آپ کو آٹومیٹکلی اس بات کا آئیڈیا ہو جائے کہ کون لوگ ان کے خلافت تھے تو آج بھی ان کی قبر سے ان کے جسدہ خاکی اور باقیات کو ن نکال گیا اچھا ٹرکش نیوز ایجنسی کے مطابق ابھی تک یہ نہیں پتا لگ رہا کہ اس جسدہ خاکیہ جو بھی ان کی باقیات تھے ان کو نکالا گیا ان کو کہاں لے جائے گیا اچھا ایک ویڈیو میرے پاس اور موجود تھے یہ میں اینڈ میں لگا رہا ہوں اذا مسلم تو میں کوشش بس یہی کروں گا کہ میں اس کی پرزور مزمت کرتا ہوں اور تمام اسلامی کنٹری سے کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات اب جو ہونے لگے ہیں اس سے پہلے خل بن ولید اور اس سے پہلے میں نے انس بن مالک ایک جو صحابہ تھے وہی کے مزار پہ اور اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ اب ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے تو اللہ نہ کرے اس کو ایسی سٹویشن ہوں کہ سلطان سلاؤدین ایوگی کے بھی کچھ ایسا لیکن مجھے کچھ اس طرح کی انفرمیشن ہے مل رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ بھی کچھ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا کچھ ہے اللہ ایسی سٹویشن ہوں تو اب جو میرے پاس ایک ویڈیو ہے کہ پریشر تھوڑا بہت سوشل موڈی سے ڈالا ہوگا تو ایک ویڈیو بارل ہوئی ہے وہ ویڈیو لگا رہا ہوں جو کہ مجھے کہیں سے بھی حکیتر نہیں لگتی جس میں وہ عرب زبان میں کچھ کہا جا رہا ہے جو انہوں نے جب وہ جنگجو پکڑ لیا ہے جنہوں نے یہ بے حرمتی کری ہے میں سمجھتا یہ سب چیزیں وہ خود سے ہی بنا رہے ہیں اور اپنی اس چیز کو جب لوگوں کے سامنے آگئے کیونکہ ان کی جو قبر کی ویڈیو ہے کیونکہ قبر سے جب ان کی جسے خاتی نکال لیا گیا ہے تو وہاں پر آگ لگائے گئے یہ وہ ویڈیو میں نے بڑی مشکل سے حاصل کر رہی کیونکہ وہ ویڈیو بہت سے جگہوں سے ڈلیٹ ہو رہی ہے ہم تو بس یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے خلفہ تھے جو خلیفہ تھے جو صحابی رسول تھے وہ ہمارے لئے بڑے جلیل قدر لوگ تھے اسلام کے پھیلانے میں بہت کام کیا اور ہمیں اپنے ان صحابہ کرام کے جو تھے اور جو لوگ تھے ان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ان کے مزارات اور ان کی جو قبریں ہیں وہ ہمارے لئے بہت احترام ہیں اور میں گورنمنٹ اور پاکستان کو پرزور اپیل کرتا ہوں بیسے ایک انسان کے اور پاکستانی کے پلیز اس ایشو کو اس لیول تک لے جائے جہاں تک گورنمنٹ لیول پر جاتا ہے اور اس کی بھربور مضمت کرتے ہیں اور ہم یقین کریں کہ یہ بددعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی قبروں میں کبھی بھی کیا کہا جائے کہ ان کی لئے دنیا میں بھی عذاب اور مرنے کے بعد تو ہے یہ عذاب لیکن کوئی مسلمان تو یہ کرنی سکتا تو بس یہی دعا ہے اب یہ ایک ویڈیو لگا رہا ہوں یہاں پہ میں اینڈ کر رہا ہوں آپ لوگ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اس کو وائرل کریں تاکہ لوگوں اس کے بارے میں انفرمیشن ڈھونے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے اس طرح پر لیکن خود سے بہت سارے اسلامی کتابیں اس وقت ہیں موجود ماں پہ جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی لائف کو پڑھیں اس کو دیکھیں اور آپ کو آٹومیٹکلی پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑے خلیفہ تھے ایک چھوٹے عرصے کے لئے خلافت ملی تھی لیکن بہت بڑا کام کیا تھا اگر اسلام میں انصاف کا نام کہیں آئے گا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام ضرور آئے گا اس ویڈیو کو دیکھیں جو کہ مجھے بلکل ہی پلانٹڈ لگ رہی ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے کچھ ریٹی ہو تو مجھے ہی بتائیں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اور کوشش کیجئے کہ بس ہم آنے والی جنریشن کو اپنے ان صحابہ کرام اور ان خلفائے راشدین کے بارے میں ضرور بتائیں کیونکہ کتابیں تو بند ہو چکی ہیں اب یہ چھوٹے سی وینڈو ہے جو آپ کے پاس ہے اس سے ہی بہت انفرمیشن مل سکتی ہے تو کم سے کم اس سے ہی انفرمیشن حاصل کیجئے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے کچھ ریٹی ہو تو مجھے ہی بتائیں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کرس کر لیجئے گا بہت عرص سے بعد آئے ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے اور انٹھوں موٹیف چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کر آئے ہوں جائے دیجئے اللہ حافظ عمليات رمضان مبارک اليوم انطلعت عمليات رمضان مبارک بلقاء القبض على بعض الخلايا نائمة الموجودة في محافظة نينوه بتعاون مع الحشد الشعبي قیادة لواء 30 وبالاضافة الى التعاون مع الجيش العراقي من السيد المقدر اليوم تم القاء القبض على العديد من الارهابيين الذين يعدون خلايا نائمة ويشكلون خطر على امن محافظة نينوه وبفضل القوات الامنية التي تعمل بشكل مستمر على متابعة هؤلاء الارهابيين من خلال جهد استخباري كبير يقدم من قبل الحشد الشعبي وايضا من قبل قيادة لواء 30 في متابعة هذه الخلايا نائمة والعمل على استعصالها لعدم عودة الموصل مرتبك مرة اخرى تحية تقبير واجلال الى جميع القوات الامنية بالاضافة الى قيادة لواء 30 الحشد الشعبي الذي يعمل باستمرار من اجل حفظ امن واستقرار محافظة نينوه عذرا عن التفاصيل البقية لان العملية تعتبر مباغتة ولا توجد اي معلومات سوف تكون معلومات صافية ودقيقة جدا من خلال التقرير انتظرونا على قناة النجباء الفضائية تحياتي لكم ياسر مسعود الاعلام موضوعات صفاءات 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 موسیقی